پی ٹی آئی کی ایک اچھی خاصی تعداد نے کاغذات جمع کرائے ہیں دیکھئے سنم جاوید جو ہیں وہ نو مہی میں ملوث ہیں وہ جیل میں ہیں اس کے باوجود ان کے کاغذاتیں نامزد کی جمع ہوئے ہیں یہ بھی ہمارے ہاں ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم بات کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر سامنے لے آتے ہیں اس کی فیکس فائنڈنگ نہیں ہوتی اس کی سیکچول سیچویشن کو نہیں دیکھا جاتا وہ ویڈیو کانکوٹڈ ہے وہ بنائی گئی ہے وہ واقعیتاً اریجنل ویڈیو ہے ایسا نہیں کہ اریجنل نہیں ہوگی اس ساری بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا ہوگا اچھا نوشار صاحب جس طرح سے بات کہہ رہے ہیں آزم چودری صاحب ہم نے دیکھا تھا کہ الیکشن کی جب تیاریاں ہوتی ہیں تو گہمہ گہمی کافی بڑھ جاتی رہی ہے جو ماضی میں دیکھنے کو نظر آتی تھی چاہے مخالفین تب بھی رہے ہیں اور سیاسی بیانبازی تب بھی چلتی رہی ہے لیکن اب کی دفعہ پہ جس طرح کی صورتحال رہی ہے اس سے پہلے ہسٹری میں دیکھنے کو نہیں مجھے لگتا کہ شاید ملی ہو کے کوئی کاغذات دینے جا رہا ہے بلکہ جو کاغذات کسی کے پاس کسی اور چیز کے بھی اس کو بھی گرفتار کیا جاتا رہا ہے اٹھانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اس چیز کو کس طرح سے آپ کہیں گے اور یہ جو بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوا ہے گزشتہ چار پانچ سال سے ہم نے بہت سے چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو اس سے پہلے تاریخ میں نظر نہیں ہیں اب آپ ذرا چاری صالک صاحب کی اگر بات کو ان کے ٹویٹ کو بغور پڑھیں تو ان کا جو مطمئے نظر تھا اس کے اندر جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ یہ جو آپ ویڈیوز بنا کے ہماری خواتین یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ فیملی کی خواتین ہیں کچھ بھی ہے رشتہ داری ہے ان کو آپ جانا پی ٹی آئی کے لیے ان کو سٹیک پر نہ لگائیں بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں ان کا مقصد یہ تھا ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ویڈیوز بنوائی گئیں یا جو سوشل ویڈیوز آئیں وہ نہیں تھی جیسے ہوتی ہیں یا واقعاتاً وہ اس طرح کے واقعات نہیں تھیں یہ ان کا خیال ہو سکتا میں نے آپ کو کل بھی ایک بات کہی تھی کہ دیکھئے دو پہلو ہیں اس سارے معاملے کے اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے کتنے کینڈیڈیٹس نے اپنے کاغذات جمع کرائے ہیں تو اس کے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ کتنے پرسنٹ پرابلم آ رہی ہے میرا یہ خیال تھا کہ وہ بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن چونکہ ہمارے ہاں اب یہ مزاج بن گیا ہے اور یہ صرف کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے آپ کسی بھی جماعت کو جب وہ اس کو پلے کرنا چاہتی ہے وہ کسی چیز کو جیسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اپنی مظلومیت ظاہر کرنا چاہتی ہے یا اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرنا چاہتی ہے تو وہ اس طرح سے شور شرابہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان ریشو دیکھیں تو شاید وہ ایک پرسنٹ بھی نہ ہو خرابی کا جو معاملہ ہے لیکن وہ بڑھا چڑھا کے ایسے پیش کیا جاتا ہے جو سارے ملو میں یہی ہو رہا ہے میری اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کی ایک اچھی خاصی تعداد نے کاغذات جمع کرائیں دیکھئے سنم جعوید جو ہیں وہ نو مہی میں ملوث ہیں ٹھیک ہے وہ جیل میں ہیں اس کے باوجود ان کے کاغذاتیں نامزدگی جمع ہوئے ہیں اب دیکھئے ہو سکتا ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے اور میں نے ایک دو جگہ پر پولیس والے سے ہمارے بھی دوست جو پرانے ہیں لمبی گفتگو کرنے کے بعد تھوڑی سی بات نکلوانے کے وہ کہتے ہیں پولیس والے کاغذات اس لیے چیک کرتے ہیں کہ وہ جو مطلوب لوگ ہیں پولیس کو ان کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہ بندے اگر آئے میں ہیں پہچانتے تو ہر بندے کو نہیں ہیں یہ لوگ وہ نام ولدیت سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو نو مہی میں ملوث تھے چھپے ہوئے تھے ہائیڈنگ میں چلے گئے تھے وہ اگر باہر آگے کاغذات جمع کر رہے ہیں اور وہ کہنے کو تو وہ آج آپ کے ہمارے جو ہے امی آذر صاحب کے سافزادے ان کے بھی کاغذات جمع ہو گئے ہیں بلکل ہمارا آذر صاحب کے امران صاحب کے بھی کاغذات جمع ہو گئے ہیں سو بیسکلی اس ساری بات کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ہمارے ہاں ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم بات بات کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر سامنے لے آتے ہیں اس کی فیکس فائنڈنگ نہیں ہوتی اس کی سیکچول سیچویشن کو نہیں دیکھا جاتا وہ ویڈیو کانکوٹڈ ہے وہ بنائی گئی ہے وہ واقعیتاً اوریجنل ویڈیو ہے ایسا نہیں کہ اوریجنل نہیں ہوگی اس ساری بات کا مقصد یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہوگا چوجی صاحب ابھی شاید آپ کو بتائیں کہ وہ خود ایک واقعی گواہ ہیں کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھی دی جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ لہور میں جنللسٹ موجود ریپورٹرز موجود تھے ان کے سامنے یہ ہو رہا تھا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت آپ جب تک اس کو ڈیٹیل میں دیکھنا لیں یہ ہمارے اخبارات کا وقت تھا جب ہم ہر چیز کو بہت پراب کرتے تھے اب تو یہ ہے کہ چیز آتی ہے پھر وہ اتنا زیادہ وائرل ہو جاتی ہے کہ اس پر ڈیویٹ اور ڈسکشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس سے بہت آگے نکل جاتی ہے سو پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے یہ بات سامنے آ جائے گی دور کی بات نہیں ہے یہ ابھی کاغذات نے نام دیگی اگر پی ٹی آئی ڈیلسٹ نہ ہوئی اگر ڈیلسٹ ہو گئی تو پھر ایک اور پرابلم شروع ہو جائے کیونکہ پھر یہ سارے کے سارے ازاد امیدوار ہوں گے ازاد امیدوار کی صورت میں اپنے بھی ایک ٹریبیونل بھی بنا دیا ہے جس نے ان کے ادرازات بھی سننے ہیں ان کے شکایات کو بھی دور کرنا ہے تو یہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں عدالت سے ان کو ہو سکتا ہے ریلیف مل جائے ہر دو صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ پتا چل سکے کہ پی ٹی آئی کتنے کینڈیڈیٹ ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنے فیصد یہ گڑ بڑ ہوئی ہے اور کس حد تک جائنا وہ ٹھیک ہے